میں مان سہرہ سے ہوں میں نے مدینہ کی بیکات سے احرام باندھا مکہ میں پہنچ کر ہوٹر میں ایک گھنٹہ آرام کیا اس کے بعد مکہ سے جتا ائرپورٹ چلا گیا احرام کی حالت میں گیا اس حالت میں واپسی فیبری کے ساتھ واپسی آ کر امر آدھا کہ کوئی دب نہیں اپنے احرام کھولا ہی دن ہے محمد وارد دیائی خان سے اولاد کے لیے دعا چاہتے اللہ سب بے اولادوں کو اولاد دے احرام پہن کا نفلی طبعہ پہا برافائی گدار یہ ہے کہ یہ صرف بہانے ہیں یعنی حضر ورنہ شلال کوئی حکم نہیں لوگوں کو دھکے دے کر حجر صدقہ بوساط نہیں لینا چاہیے میں نے طواب اور صفاہ مکمل کر دیا حلق سے پہدے اپنے احرام تبدیل کر کے کپڑا پہلا تو اگر تھوڑی دوے رہے گھنٹہ دو گھنٹے اہل پہ کوئی دم نہیں اور اگر کئی گھنٹے گزر گئے پہ دم ہے بہت لوگ بیت اللہ میں زیادہ عمرہ کرتے ہیں تو افضل یہاں عمرہ ہے یا تواف ہے تواف افضل ہے میں نے تواف اور صفاہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے حلق کیا کوئی حلق نہیں کوئی اگر غلطی ہو عمرہ میں تو اس کا صدقہ خیرات ہاں حدود مکہ میں کرو کہتے جی کہ آپ حضرات میں دورہ حدیث کہاں سے کیا ہے میرے بھائی میں نے دورہ حدیث پہلے تو اپنے والد صاحب سے پڑھا ہے والد صاحب رحمد اللہ علیہ جو تھے حضر مولنہ خیدہ مصال الکوری کے شعورت تھے اس کے بعد دوبارہ پھر میں نے حضر گوانوی سے پڑھا ہے اور صرف بارہ مہینے پھر اللہ کے حضر میں پڑھا ہے رواہ سے اللہ قبول فرمائے میرا نام عارف اللہ ہے میری شادی کو تقریباً پانچ سال اولاد اللہ آپ کو اولاد تا فرمائے اگر نماز کی حالت میں قابل اللہ سامنے ہو تو ندر قابل پہ نہ ڈالو سجدے کی جگہ پہ ڈالو میرا نام عمر فاروق ہے میں پاکستان کے شہر وزیر آباز سے ہوں میری شادی کو انہوں نے سال اولاد تا فرمائے سورت یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو حضور کو آپ نے چار عمرے کیے یعنی وہ ابھی آکام نہیں آئے تھے ایک عمرہ تو حضور نے کیا ہے مدینہ مرور سے جس میں آپ واپس گئے پھر عمرہ تلقضا کیا اور ایک عمرہ آپ نے کیا حج کے ساتھ اور ایک عمرہ آپ نے کیا جیرانہ سے بیت اللہ شریف بھارم شریف پر کچھ خوارج نے قبضہ کیا تھا ستارہ دن تک عدان نماز نہیں ہوئی یہاں برکل ٹھیک ہے پاکستانی فوج بھی شاید گلائی گئی تھی بعد میں اللہ پاک نے ان کو شکست دی کچھ مر گئے کچھ مرے گئے کچھ کو صدا ہوئی یہ بات کیا صحیح ہے مطاب میں جاتے ہیں عمرے کی دیت نہیں ہوتی وہ تم جانو اور عمرے والے جانے ہیں پاکستان سے عمرے کے لیے جو آئے ہیں نماز قضا ہو جائے تو نماز اس کی یہاں قضا ہوئی ہے یا راستے میں ہوئی ہے کہاں بارا وہ مسافر ایک اصل پڑے گا ایک عالم نے اپنے ایک بیٹے کو جہداد سے پحلوم کر دیا ہے باقی بیٹوں کو حصہ دے دیا ہے اللہ اس کو ہدایتیں وہ عالم دنہ ہوا وہ ظالم ہوا کسی اولاد کا حصہ کیا سے کھایا جا سکتا ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب زندہ تھے یہاں ایک امام تھا امام اکس سمہ مشہد کے تھے بڑا عجیب قرآن پڑھتے تھے اور اللہ نے ان کے قرآن پڑھنے میں اتنی تاثیر بھی تھی فجر کی نماز پڑھاتے تھے صرف خود بھی روتے تھے اور لوگ بھی پیچھے روتے رہتے تھے کئی لوگ تو روتے روتے کر گئے اتنا اثر تھا اور کی دپان بھی ایک دن وہ آئے میں بیٹوں کو تھا وہ ایک کاغت لے آئے باہر صاحب نے فرمے حضرت کیا ہے فرمائے میرا بیٹا بڑا نافربان ہے اس نے میرے گھر میں چوری کا سامان دکھوایا اور پھر پولیس کو بھی خود ہی تلا دی اور پولیس کو لے کے چھاپ ملوایا میں جد غلی پہ آیا تو پولیس خانی تھی میں نے کہا کیا بات ہے میں نے کہا آپ کے گھر میں چوری کا مال ہے کہا کیا کہتے ہو من نے کہا بھی آپ کے گھر میں چوری کا مال ہے ہم نے تلاشی رہی نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک میں پرتا کرا دوں کہتے ہیں کہ میں نے اور تم سے کہا کہ ایک طرف ہو جاؤ اور میں نے داڑی پکڑی میں نے کہا یا اللہ تیری پسجد کا امام ہم میں اس کو کارا لکھا اور اس سبا لکھا وہ سامان میں دیکھا صدو پر رکھیا وہ سمجھ گیا کہ میں نے بیٹھنے لیے عرکت کی ہے میں نے دو کتابیں اس نے رکھ دی اور ان کو بولا لیا سالا گھڑ ان نے تلاش دیا وہ نظر نہیں آئی تو وہ چلے گئے اور اللہ نے میری عزت رکھ دی تو وہ میرا بیٹھا جو ہے وہ مصر میں رہتا ہے وہ ہر دو مہینے بعد کوئی نہ کوئی شرارت کرتا ہے اب میں نے فیضرہ یہ کیا ہے کہ اس کو آپ کرتا ہو جہدات سے محروم کرتا ہو والسلام علیہم اللہ علیہ وسلم لگے ہر لگے اولاد کو محروم نہ کرو اس نے غلط ہی کی ہے تم تو غلط ہی نہ کرو اس کو معاف کرو اور اب مصر جاؤ تو اس کے بچوں کے لیے گہدیاں والا بھی لے جاؤ وہ کہتے ہیں کہ وہ مہینے کے بعد تشریف لائے تو بڑے مسکرہ رہے تھے ہم سے بڑے خوبصور رہے تھے میں نے دیکھا تھا وہ چھوٹو تھا تو مصر میں کیا ہو رہا تھا وہ نے کہا جیے میں آپ کے لیے بھی مٹھائی لائے ہوں آپ کی بات بڑی سچی ہوئی میرے بیٹھے نے توبہ کر لی ہدایت پہ آگی آپ داری بھی رکھ لی اور میرے ساتھ آیا ہے میں نے کہا دیکھو اگر تم اس کو معلوم کر دیتے پھر کیا ہوتا تو اس لیے اولادوں کو معلوم نہ کیا کرو اچھی بھی ہوتی ہے اولاد بری بھی ہوتی ہے اس کی اصلاح کریں میرا دل سخت ہو گیا ہے دل کی سختی کا عراج کیا ہے اللہ کا ذکر کریں لا الہ الا اللہ کا وزیفہ پڑھیں اور اس کے بعد حروم شریف پڑھیں شیعہ لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں نہ کریں میں نے خود یہاں دیکھا ہے کئی لوگوں نے شیعہ لڑکیوں سے شادی کی نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اولاد ساری شیعہ ہو گئے ماں ہے ماں کھینچ کے لے گئی شیعہ لیتا انہا اللہ ہے وہ انہا ہی نہیں ہے راجی میں پاکستان کاراجی سے ہوں شادی کی عمر ہو گئی ہے پچیس سال میری عمر ہے کاروالے کہتے ہیں پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو پھر شادی کو اچھا کہتے ہیں نا کہ شادی کے بعد تو ان کے درازے پر نہ پڑے رہو نا کوئی مزدوری کرو پھر کام کرو پھر روکری کرو حرم شریف کا ایک لاکھ کا ثواب جو ہے پورے حدود حرم میں مجھتا ہے اول نظر پر جو دعا بلی بات ہے نا بھائی وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے گرم سے آتے ہیں اور پہلی دفعہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ اللہم زد بیتک حادا تشریفا وتقریما وتعظیما و محابتا و برزا وتقوى زد من قذبہو و شردفہو حجہو واعتبرہو اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ پھر دعا بھائیں انشاءاللہ قبول ہوگی تواب کے دولان اس لیے قابل پر نظر چالنا منع ہے کہ تواب نماز کی حکم میں ہے جیسے نماز میں سجدے کی جگہ پر نظر ہو تواب میں بھی نیچے نظر ہو ادھر ازندہ ہو میں فاروق عامل شاہ کشمیر سے ہوں میری بیوی بیمار اللہ شفاعتا فرمائے میں ایک مشکل میں تھا مجھے اللہ نے اس مشکل سے نکال دیا میں نے بنت بانی تھی کہ ایک پکری خیرات کروں گا نہیں کی تو بلکل گل آگار ہوں گے کر دو میری شادی کو دس سال ہو گئے اور آج نہیں ہے سورت یوسف پر کے دعا کیا کرو میرے گھاروارے کہتے ہیں کہ وہ مزرگوں کے فلا مزار پر جاؤ فلا مزار پر جاؤ اپنے اوپر سے مٹی نہیں ہٹا سکتے وہ تمہیں اولاد دیں گے خود تو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں حافظ عمران کے مامو کو کینسر ہے اللہ شفاہ دا فرمائے باردین کی وفات پر بہنے نیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو باردین کا غب ہے غم کا بانا کپڑے پہننا تو نہیں ہوتا کہ کالے کپڑے پہنے تو غب ہے کالے نہ پہنے تو غم نہیں ہے جہلوں کی باتیں ہیں حافظ بنیر عمر کی مہن کا رشتہ ہو جائے اللہ آسان کریں حضرت پروفیسر ظرفقار کی حدیعہ بھی بارے اللہ شفاہ دا فرمائے بنیر عمر سکر سے اللہ انہوں کو اولاد دیں رینہ دا فرمائے میری اولاد نہیں تھی میں نے مندت مانی کہ اللہ مجھے بیٹا دے اس کا نام محمد رکھوں گا اور عمرہ بھی کروں گا اللہ نے بیٹا دیا میں نے اس کا نام محمد رکھا دو سال کے بعد وہ فوت ہو گیا اب عمرہ کر کے آیا ہوں تو پھر ٹھیک ہے جب اللہ نے توفیق دی آگئے ہو وہ کون سا گناہ ہے جو توبہ کرنے سے بھی معافی نہیں ہوتا توبہ ایسی چیزیں جیسے ہر گناہ باپ ہوتا ہے صرف شرک ایک ایسی چیزیں جس سے گناہ باپ نہیں ہوتا ہے اگر توبہ کرو گے زندگی میں صحیحت کے ساتھ تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے میرے گھر میں ہر وقت تقریب رہتی ہے صورت البقرہ کی دلاوت کیا کریں اگر کسی بندے میں مسجد میں بدفیلی کی ہے بات توبہ کریں استقفال کریں ایسے بندے کو مسجد سے نکالو میں محمد رمضان بلوشتان سے آیا ہوں ہمارے استاد حضرت مولانا عمد یاکو صاحب خوف ہو گئے اللہ موفق فرمائے اللہ ان کے دریات بند کرے میں صحب اللہ عمرے پہ آیا ہوں میرے دو قزن ہیں جبکی اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد عصیب کریں پاکستان سے اگر کوئی عورت محرم کے ساتھ آئی ہے دوسرا عمرہ اگر وہ بغیر محرم کے کریں ہمسجد عائشہ تک سکا سکتی ہے دور نہ جائے چونکہ سفر ہوتا پھر بغیر محرم کے لجائز ہے بھائی کی طبیعت خراب ہے اللہ شفاہ رفاہ ہے بار بار عمرہ افضل ہے یہ تواف تواف افضل ہے اگر ہم ہاتھ دوسرے دن عمرہ کریں سر پہ بال نہ ہوں تب بھی اس طرح پھروائے جائے کانجوی ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دعا کیا کر حدیہ کہتا ہے جی کہ دجال کے پرچم کا رنگ کیسے ہوگا اللہ کو بردہ نہ میں دجال دیکھا نہ پرچم دیکھا ابھی یہ ہو دی ہوگا دیکھتا ہے بھائی سمجھو ایسے ہوگا کوئی ایسی بردیفہ بتائیں کہ حضور کی بیاد نصیب دروش شریف زیادہ پڑھائے کہتا ہے میری شادی ہوئی ہے میری بیوی کس کا ہم سے زیادہ پرچھ رہ گی پیسے دو پیسے دو کہ تو پرچھ رہ گی میں باتونسے سے آیا ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کو ختم شریف ہے قرآن پاہ ختم کیے اس نے آخری سوزت ہم چاہتے ہیں کہ مکنی صاحب کے ہاتھ میں پڑھی جائے کی کہے کسی ہو دویاں نہ پڑھ لے لیا کا دبر کوئٹے سے آیا ہوں اللہ آپ کی سب دعائیں منظور فرمائیں انڈیا سے ابراہیم اپنے بیٹے کے لیے دعا چاہتی کہ اللہ اس کو قرآن مکمل نصیب کرے لیا کا دبروز اللہ پولان سے ہمارے علاقے میں زمین پر قبائلی جگڑا خون ریزی ہوتی ہے اللہ پاکشنا فرما دے اللہ شر شیطان سے بچائے عمرہ آپ چاہتے ہیں مسجد عیشہ سے بھی کر سکتے ہیں جنانہ سے بھی کر سکتے ہیں پاکستان سے آتے ہوئے عمرہ کیا میں نے بال نہیں کٹوائے اور کپڑے پہن لیے دم پڑ گئی بال بھی کٹو ہو حافظ عبیر ہندوستان سے اولاد کیا اللہ اولاد دا فرمائے عمرہ کوئٹہ سے دعاوں کی درخواہتے ہیں بچے بھی مارے دینا شفاہ دا فرمائے سورہ سال شادی کرنے سے ہوئی اولاد نہیں اللہ آپ کو اولاد دا فرمائے صورت یوسف پڑھ کے دعا کیے کرو زندہ لوگوں کی درست دواب طبعہ کو اپنے لیے کریں ان کے لیے دعا کریں اگر کنی آدمی اللہ کے حرم میں مسجد الحرام سے ٹیلی فون پر اپنے خاندان سے گپ شپ کرے گپ شپ نہ کرے حال ضروری بات کر سکتا ہے اگر ناویل کا تیر لگا دیا تم نہیں بڑھتی ہے ہم زیادتوں کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بار بار بھی آئے جائیں طائف کو آپ کو مرا ضروری نہیں ہے کعبہ کی دیارت کر کے آنسوں نہیں آتے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے وردہ حضور میں تو یہی فرمایا تھا کہ ہاں ہونا عیس کو بددگو آپ نے جب بوسا دیا جرست پہ سر اٹھایا تو داری مبارک آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی پیچھے دیکھا تو حضرت عمر کھڑے تھے آپ نے دلتا ہے عمر یہی تو جگہ ہے جہاں سب آئے جاتے ہیں عورت کے لیے ایرام اس کے ہوئی کپڑے ہیں جو پہنے ہوئے ہیں صرف چہر پر کپڑا نہ رکھے ہم انڈیا سے آ رہے ہیں تو انڈیا سے ہی ایرپورٹ سے ایرام بانگ جائے ہیں محمد اکبال جنگ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ان کی ضرورت پوری کرے ہم پاکستان سے ہیں بہی آمد فوق ہو گئے تو اللہ ان کی مفرد فرمائے مالدین کے لیے ہم نے عمرہ کیا ہے تو ان کو بھی ثباب ملے گا تمہیں بھی ملے گا اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد اللہ صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلى آب ابراہیم بالعالمین انکاوید مجید یا حیو یا قیوم یا دل جلال والاکرام یا الہی الہ لا الہ کل شئید الہا واحدا لا الہ الا اللہ اللہم انتو یسر رکل یسید وانتا علا بل شہر قدیر اللہم یسر ہونہ فرج ہمونہ ایک جہندہ دیونہ یا فارج الحم یا قاشب الغم یا مجید دعوت المتقیم یا رحمان الدنیا والآخر رحیمہما فرحمنا برحمتن دبنینا بحال رحمتن امن سواک یا اللہ سب کی حاضری مندول فرماؤں سب کی دعائیں مندول فرماؤں یا اللہ بی ماروں کو شفاہ عطا فرماؤں بے حیان کو حیاء عطا فرماؤں بے اولادوں کو اولاد عطا فرماؤں قرد داروں کے قرد عطا فرماؤں جن کا رزق دنگ ہے ان کا رزق میں بھگر دیں عطا فرماؤں یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں عطا بغیر مانگ عطا فرماؤں سب بنا تقبل منلہ انکا انتو السمیق العلیم حقب علیلہ انکا انتو طواب و محیم اللہ مصر على سیدنا محمد صلی اللہ